اچھا سردیوں میں بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ جیسے سردی زیادہ ہوتی ہے ہاتھوں پر یا پیروں پر کچھ اس طرح سے آپ کی انگلیاں سوجنا شروع ہو جاتی ہیں انگلیوں کی سوجن سٹارٹ ہو جاتی ہے ساتھ میں جلن بھی ہوتی ہے اس طرح کی کنڈیشن کو چل بلینز کہا جاتا ہے آپ کی بلڈ ویسلز جو ہیں وہ سکھڑ جاتی ہیں جس سے اکسیجن کی سپلائی پروپر نہیں ہو پاتی تو اس کے لئے کچھ ایک میں آپ لوگوں کے ساتھ ریمیڈی شیئر کروں گی اور کچھ جو میری آزمودہ میڈیسن ہے وہ بھی شیئر کروں گی سب سے پہلے تو آپ کو تھوڑا سا پانی لینا ہے نیم گرم لیلیں زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اور اس پانی میں آپ نے تھوڑا سا آلیو آئل ایڈ کرنا ہے اگر آپ کے گھر میں آلیو آئل نہیں ہے ویسے تو سب کے گھر میں ہوتا ہے آپ سرسو کا تیل بھی اس میں ایڈ کر سکتی ہیں ون ٹیبل سپون کانٹی ہم نے یہاں پہ آلیو آئل ایڈ کرنا ہے نیکس میں اس میں ایڈ کروں گی نمک تھوڑا سا نمک آپ نے ایڈ کرنا ہے اور نمک آپ ایڈ کر کے مکس کر کے اس کے بعد جو آپ کا ایفیکٹیڈ ایریا ہے آپ اس کو ری وارم کریں گی اچھا سکن کو آپ نے جنٹلی ری وارم کرنا ہے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جن کے پیروں پہ یہ پرابلم ہو ڈریکٹ ہیٹر کے آگے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری انگلیوں کو ہیٹ ریکٹ ملے گی تو شاید ٹھیک ہو جائیں گے ایسے نہیں ہوتا یہ نقصان دے ہے ہلکا نیم گرم پانی آپ کی انگلیوں کے لیے آپ کے پیروں کے لیے بیسٹ رہتا ہے یہ ریمیڈی آپ دن میں ایک سے دو دفعہ یوز کر سکتی ہیں اور اگر اس سے فرق نہ پڑھا میڈیسن بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کے علاوہ ہاتھوں اور پیروں کو سردی سے بچانے کے لیے سوکس اور گلفز کا استعمال ضرور کریں نیکس بات کرتے ہیں ڈاکٹر کی سجیشن کی میرے اپنے بچوں کے ساتھ مسئلہ ہوا یہ میں نے ایک سے دو دن میں یوز کروایا بہت فرق پڑا پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں اچھا بچوں کے لیے آپ نے یہ دو کریمز لے لینی ہے ایک ہے ہائیڈریٹنگ جل اور دوسری اوپر یہ کریم آپ کو نظر آ رہی تھی آپ نے اس کا سکرین شاٹ بنا لینا ہے یہ میڈیکل سٹور سے آپ کو آرام سے مل جاتی ہیں آپ نے یہ دونوں کریمز جو ہیں ایکول کانٹیٹی میں لینی ہے اور اس کے بعد ان کو مکس کرنا ہے اسی وقت آپ نے مکس کرنا ہے مکس کر کے رکھنی نہیں ہے مکس کرنا ہے اور اپنے ایفیکٹڈ ایریاز پہ اپلائے کرنی ہے اچھا یہ آپ ساتھ میں اگر یہ والی میڈیسن بھی اپلائے کر رہی ہیں تو یہ جو ابھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ریمیڈی شیئر کی تو وہ بھی آپ دن میں یوز کر سکتی ہیں کچھ اس طرح سے آپ نے ہلکی سے یہ جیل لینی ہے اچھا یہ جو جیل ہے یہ انسینٹڈ جیل ہے مطلب اس کی کوئی فرگرنس نہیں ہے کوئی خوشبو نہیں ہے آپ جو بھی جیل یوز کریں یا کوئی آپ اس طرح کی سکن کو ہائیڈریٹ کرنے والی چیز یوز کریں ٹرائے کریں کہ وہ انسینٹڈ ہو اس کی کوئی خوشبو نہ ہو تو یہاں پر تھوڑ سی کانٹیٹی ہم نے لی اور یہ میں ٹیوب لینے لگی ہوں نیچے میں اس کا نیم جو ہے وہ مینشن کر دوں گی یہاں پر آپ نے ان دونوں کو مکس کرنا اور مکسنگ کے بعد میں آپ کو اپلائے کر کے بھی دکھاتی ہوں اب میرے بچوں کے ساتھ مسئلہ ہوا جن کی ایش جو ہے تقریباً تین چار سال سے تیرہ سال تک تھی تو یہ سب بچوں کے ساتھ آج کل ہو رہے سردی کی وجہ سے تو یہ بچوں کو اس طرح سے مکس کر کے یوز کروایا جا سکتا ہے رات کو سونے سے پہلے آپ اس طرح سے لگا لیں یہ فوراً سکن کے اوپر جذب ہو جائے گی یا ہلکہ ہلکہ ساپنے مساج کرنا ہے زیادہ رگڑنا نہیں ہے اور سکن کو جتنا کور رکھیں گے زیادہ بیسٹ رہے گا پرائس کی بات کریں موسٹی گلز پوچھتی ہیں تو یہاں پر پرائس مینشن ہے اور یہ تقریباً ساڑھے تین سو کی ہے وہ دھائی سو کی ہے باقی آپ نے دیکھا کہ موسٹرائزنگ جل کی اچھی خاصی کانٹرٹی ہے آپ دو سے چار دن یہ ازا میڈیسن یوز کریں گی اس کے بعد پھر یہ جل آپ ایسے روٹین لائف میں بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب آپ کا سلڑھے تین سو ویسٹ ہونے والا نہیں ہے اگر آپ کے ہاتھوں پہ پیروں پہ پیروں کی ایڈیوں پہ آپ کی باڈی کے کسی حصے پر درائنیس ہے تو پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ کے بچے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ کافی ویورڈ جل موسٹرائزنگ جل کافی اچھی جل ہے میں آپ کو ضرور سجیسٹ کروں گی کہ عام روٹین میں اپنی سکن کو اچھے سے موسٹرائز رکھنے کے لیے بھی آپ کے گھر میں ہونا یہ کافی زیادہ ضروری ہے تو یہ میں نے یوز کی اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ والی میڈیسن لگانے کے بعد بھی آپ کو اس طرح سے ویزیبل فرق نہیں نظر آ رہا تو تھرڈ یہ ہے کہ میں یہاں پہ منشن کر دوں گی آپ نے انٹی الرجک ٹیبلٹس لینی ہے بچوں کے لئے ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے کہ ان کو کون سی دی جائیں کیونکہ باز کا سردی کی وجہ سے جو ایک الرجک رییکشن ہو رہا ہوتا ہے تو اس طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے باقی یہ میرا پرسنل تھاز مودہ تھا کافی سے فرق پڑا تو میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا اور اگر آپ کو کوئی ہیلتھ ہیشو یا آپ کی سکن بہت زیادہ سنسٹیف ہو تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس کسی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تو ہم جیاد رکھے گا تینکیو سو مچ اور اللہ حافظ